موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل اسلامیک آرٹ پیہشن آج کا جو ہماری ٹاپک ہے آج جو ہم لکھنے والے ہیں وہ ہے جیم ہا ہا یعنی کہ جیم ہا اور ہا کو کس طرح سے آپ جوائن کر کے لکھ سکتے ہیں دوسرے الفاظ کے ساتھ جیم جو کہ شروع میں کس طرح سے آئے گا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بہت ایزی ہے جیسے کہ پہلے میں نے باہ کے بارے میں بتایا کہ باہ کس طرح سے باہ کس طرح سے آپ جیم کے ساتھ علیف کے ساتھ ہا کے ساتھ دال کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اسی طرح جیم جیم آپ اگر شروع میں لکھیں گے شروع میں کچھ جو ہے جیم اس طرح سے بھی آ سکتا ہے جیسے یہ میں نے شروع کروایا ہے آپ کے سامنے اس کے بعد اس طرح سے بھی آ سکتا ہے یہ دیکھیں مصلف جیم الفجا لکھا گیا ہے یہ مصلف سٹائلز میں جیسے جیم الفجا لکھا گیا ہے انشاءاللہ یہ سٹائلز بھی آپ کو یہ سٹائل یہ سٹائل یہ میں آپ کو سارے بنانے سکھاؤں گا انشاءاللہ یہ separate جو جیم آئے گا وہ اسطرح سے آئے گا اس کے بعد اب ہم دعول کسی ہے جیم جو آپ اس طرح سے جیم لکھ سکتے ہیں ایسا بھی آ سکتا ہے اس طلB میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کے بارے بھئے تم بات کرنیں اور آگے بات کروں گا کہ یہ ہے جیم سنگل میں اگر آپ سنگل چیز میں لکھیں گے تو جیم کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ہوگا جو جو الفاظ ضروری ہیں اس کے جیسا کہ یہ پریمیس ریسل میں آپ کے سامنے یہ باقی جو مشک کروای ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہیں میرے جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ ویکلی ہوتی ہیں ایک ویڈیو کے بعد اگلی ویڈیو ہوتی ہے یہ بعض سے لے کے یاد تھا کس کے ساتھ جو الفاظ جوائن کی ہیں جیم میں کچھ میں نے زیادہ لفاظ کو اس کے ساتھ جوائن نہیں کیا کیونکہ وہ سیم تو سیم باب میں بھی ویسے ہی آپ جوائن کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ جیم جس طرح آپ نے باب میں جوائن کیا الفاظ کو ویسے ہی جیم ہی کر سکتے ہیں صرف شروع میں جیم کس طرح سے آئے گا وہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہے جیم یہ وہ سٹارٹ میں یہ آپ کے سامنے ہیں جیم ٹھیک ہے جیسے سیپرٹ میں میں نے یہ آپ کو جیم دکھایا یہ یہ جیم یہ ایک وکس کا فرق ہوگا جیسے یہ دیکھیں ایک وکس کا فرق ہے ایک وکس کا فرق ہوگا اس میں بھی یہاں پہ ہوگا یہ اگر اکیلا لکھنا ہوتا ہے جیم اس طرح سے آئے گا اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک گارے کا فرق دی ہے جیسے اس طرح میں ہیں یہاں پہ ایک بڑا گول دائرہ ہے ٹھیک ہے یہ جیم اس طرح جیم الف جا جیم کے ساتھ علف سیم اسی طرح یہ جیم اور یہ ساتھ ہو گیا با با میں مصرف شیپس ہیں یہ بھی میں نے آپ کو آلڈی بتا دی تھی کہ با میں کونسی کونسی شیپ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ جیم ہا ہا اور جیم کو جیم کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ جو اینڈ پہ جیم آئے گا وہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ اسے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جو جیم جیم کے ساتھ اگر جوڑا ہوا آئے گا اس کے بعد جیم دال ٹھیک ہے جیم دال یہ آپ کے سامنے جیم اور دال کے جوائنڈ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا جیم را ٹھیک ہے جیم را را کوئی شیپ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہوتی ہے جیم سین کی شیپ کچھ اس طرح سے ہے یہ آپ کے سامنے جیم اور سین ٹھیک ہے جیم اور سواد لکھیں گے سواد کی شیپ انڈ سے بالکل سیم تو سیم اس طرح سے آئے گی سواد میں صرف یہ ہے کہ جس طرح سے توعہ لکھا جاتا ہے یہ شروع سے یہاں تک سواد اس طرح سے بنے گا سواد اس لئے میں نے لکھا کیونکہ وہ دو طرح سے الفاظ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے ان چیزوں کو لکھنے میں ملت ہوتی ہے اس لئے میں نے وہ لکھے ہیں جو آپ کو ایزلی سمجھا جائیں یہ ہو گیا اس کے علاوہ جیم توعہ توعہ اور زواد یہ ہو گیا اس کے بعد باڑی ہے جیم غائن آئن غائن جو سینٹر میں آئے گا یا آہر پہ آئے گا تو اس طرح سے اس کے علاوہ آئن غائن میں نے آپ کو اس چکہ پہ دکھا دیتا ہوں کہ آئن غائن کی اور کون چیز شیپ ہے جن کو آپ اس میں ایزلی استعمال کر سکتے ہیں ایک یہ سیمپل جو میں نے بتایا یہ دیکھ لیں یہ میڈ میں آ سکتا ہے یہ دیکھیں آئن جو میں نے آخر پہ لکھا ہے فائنل فائنل میں یہ آئے گا ٹھیک ہے یہ چیز فائنل میں آئے گی یہ سینٹر میں آ جاتی ہے میڈل میں ٹھیک ہے یہ بھی ایک شیپ ہے میڈل میں یہ آہر پہ آئے گی یہ میڈل میں بھی آ سکتی ہے یہ آپ کے سامنے ہو گیا جیم جو ہے آئین گن کے ساتھ جیم فا فا دیکھیں اب میں نے آپ کے سامنے فا بھی دیکھا تو فا کی اتنے قسم کا ہو سکتا ہے یہ سینٹر میں فا لکھنے کا طریقہ میڈ میں یہ دیکھیں نا بڑا حب ست کرک لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میڈل میں یہ ایک سیپرٹ جو ہے اگر آپ ایک سنگل لکھنا چاہئے تو فا اس طرح سے ہو سکتا ہے اور ایک جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ کاف کاف لکھنے کا ایک یہ طریقہ ہے اس کے بعد ایک کاف کا جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے جس کے اوپر دو ڈاٹ ڈال لیں یا نکتے جس طرح سے ہم نے بنائے تو مشکل نہیں ہے میں نے یہ ذرا میرے پاس تھوڑی جگہ کم تھی اس لئے میں نے ایک ہی پیج پر سارے لیٹر لکھ دی ہیں یہ آپ کے سامنے جیم لام جیم میم جیم کاف کاف کا یہ لمبا ایک لام جائے گا میں نے یہ نہیں ڈالا یہ یہاں تک آئے گا یہاں اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں یعنی کہ کاف اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کاف اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کاف اس طرح سے بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح میں نے یہی ریٹر لکھے ہیں باقی آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باقی بھی اسی طرح سے سیم جیم کے ساتھ آئیں گے وہ میں آپ کو دے گا جیم نون کے ساتھ آئے گا پہلے جیم آئے گا یہ سینٹر میں دو خانے چھوٹیں گے اس جگہ پہ اس کا بنے گا ٹھیک ہے جب سات جوائنڈ ہوگا وہ جیم بن جائے گا جیم باؤ کے ساتھ آئے گا جیم اسی طرح سیپرٹ جیم ہا کے ساتھ آئے گا ہا اسی آئے گا جیسے باؤ میں آیا تھا جیم یا اس طرح سے بھی ہے یا یا میں اس طرح آئے گا اس کے بعد میں بات کروں گا جو ہے نون ہو گیا خواہ میں اب دیکھیں نا کتنی انہیں زیادہ دی ہوئی ہیں یہ سینٹر میں لکھنے کا طریقہ یہ آپ شروع سے لکھ سکتے ہیں یہ مختلف سٹائل جہاں آکے اگر آپ یہ بک بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یا بک ویسے آپ لینا چاہ رہے ہیں یہ پی ڈی ایف میں تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بک انشاءاللہ بیج دوں گا یہ یہ بھی ہاں یا بڑی جا ٹھیک ہے یہ ہو گئے انشاءاللہ میری کوشش جائی ہے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کرواؤں یہ دیکھیں آپ جس طرح سے میں یہ پریکٹس کر رہا تھا آپ کو دکھانتا ہوں کہ یہ دیوانی سٹائل ہے ٹھیک ہے یہ دیوانی سٹائل میں جو لکھا گیا ہے اللہ بذکر اللہ ہی تحیون الکلوب اس کے علاوہ جو ہے سولس کی بھی دیوانی کی بھی انشاءاللہ میں پریکٹس ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا دیوانی جو سیکھنا چاہ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہم دیوانی بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں جو ہمیں دیوانی پسند ہے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ایک کالیگرافی کورس ایک کورس ٹارٹ کروں گا کوفی فری سٹائل کالیگرافی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سیکھ رہے ہوں گے مجھے اپنا پریکٹس ورک جو آپ کا جو پریکٹس ورک ہوتا ہے وہ مجھے لازم بیجا کریں میں نے کافی دفعہ لوگوں کو بولا ہے کہ آپ مجھے اپنا پریکٹس جو میرے فالورز ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں انہیں کافی تحب بولا ہے کہ جو اگر آپ بقاعدہ اس کی پریکٹس کر رہی ہیں تو آپ مجھے بے شک پریکٹس بے سکتے ہیں میرا انسٹرگرام وہاں پر موجود ہے میں نے لکھ دے دیا ہے ویڈیو کے نیچے آپ انسٹرگرام پر لنک چیک کر لیں اور مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ مجید کو معلومات چاہتے ہیں اس کے بارے میں اس کے علاوہ صوفی پینڈنگ بھی انشاءاللہ اس کا بھی ایک ٹریٹوریل میں دوں گا جتنا جو مجھ سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے کروں گا بس دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ